دوستو رسومات کا تعلق یا تو مذہب سے ہوتا ہے یا پھر ثقافت سے ہر علاقے، قبیلے، حتہ کے ہر کھاندان میں پائی جانے والی رسمیں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں شادی بیعہ، موت اور بچوں کی پیدائش کی یہ رسومات ان کے ماننے والوں کے لیے تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جبکہ دیگر لوگوں کو عجیب محسوس ہوتی ہیں زمانے نے اپنے انداز بدلے تو کئی روایات نے بھی دم توڑ دیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی انہیں ساتھ لے کر چلنا مناسب نہ سمجھا لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ان رسومات سے جڑے ہوئے ہیں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے کسی بھی ملک اس کی ثقافت اور رسم اور رواج کے بارے میں جاننا مشکل نہیں رہا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند ایسی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں جو شاید آپ کو مختلف محسوس ہوں لیکن ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں فرید اسلم ٹی وی دوستو ہمارے آنے والے معزیز میمان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت سانی پا سکیں اپنے گم کے اظہار کے لیے اپنے انگلیاں کاٹنا جی ہاں دوستو مختلف تذیبوں میں گم کے اظہار کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں خاص طور پر کسی کی فوتگی پر کچھ سینوں کو بھی کرتے ہیں کچھ چیکتے چلاتے ہیں جبکہ انڈونیشیا کے اس ڈانی علاقے کے لوگ کسی کے مرنے پر ایک عجیب انداز اپناتے ہیں روتے ہیں نہ صرف خاک اور دھوان اپنے چہرے یا سر پر ملتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ دیتے ہیں اس قبیلے کے لوگوں کا کہنائے اگر مرنے والا ایک کمزور دل شخص ہو تو اسے اگلے جہان کی مشکلات سہنے اور طاقتور بنانے کے لیے خاندان کے لوگ اپنے انگلیاں کاٹ کر قربانی دیتے ہیں تاکہ مرنے والے شخص کی روح کو آسانی ملے دانی قبیلی کے لوگوں کا یہ کہنائیں انگلیاں کاٹنے پر جو دردینے محسوس ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنے کسی پیارے سے بچھڑنے کا اظہار ہوتا ہے اسی کی موت پر پور تکلف زیافت کا اعتمام کرنا انڈونیشیا کے علاقے جنوبی سولہ ویسی میں موت پر علاقے کے تمام لوگوں کے لیے پور تکلف زیافت کا اعتمام کیا جاتا ہے جس میں درجنوں جانور زبا کیے جاتے ہیں اس قبیلے میں لوگ زندگی بھر اس لیے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کے مرنے پر کھانے کا خاص انتظام کیا جا سکیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں کئی دنوں کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے اس دوران کھاندان بھر سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں تاکہ دفنانے والے دن مہمانوں کے لیے ایک شاندار کھانا تیار کیا جا سکے اس رسم میں باہر کے لوگ بھی جا سکتے ہیں اس شرط پر کہ وہ لال یا کالے رنگ کے لباس نہیں پہن سکیں گے بیٹی کی پیدائش پر 111 نئے پودے لگانا اگرچہ ہندو مذہب میں لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا لیکن بھارت کی راست راجستان میں بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں علاقے میں 111 نئے پودے لگائے جاتے ہیں اگر سالہ نہ ساٹھ لڑکیاں پیدا ہوں تو گاؤں والے ایک سال میں دھائی لاکھ درخت اگاتے ہیں گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ جس طرح لڑکیاں بڑی ہو کر کھاندان کو بڑھاتی ہیں اور پروان چڑھاتی ہیں ویسے ہی درخت بھی ان کے ساتھ بڑے ہو کر پھل دینے لگتے ہیں بچوں کی اوپر سے کودنا اسپین میں یہ روایت سولیوی صدی سے چلی آ رہی ہے سال میں ایک دن کیتھولک نامی یہ تیوار منع جاتا ہے جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو سڑک پر لیٹا دیا جاتا ہے اور ایک شخص شیطان کا روپ دھار کر ان کے اوپر سے کودتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے زندگی بھر مسیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں لڑکیوں کے پاؤں مڑنا چین میں لڑکیوں کے خوب چھوٹے اور مڑے ہوئے پاؤں خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اس لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے پاؤں زیادہ لمبے نہ ہوں انہیں موڑ کر باندھیا جاتا تھا اور پھر سالوں تک اس کے پاؤں ایسے ہی بندے رہتے لڑکی جب بالگ ہو جاتی تو اس کے پاؤں سے یہ پٹی ہٹا دی جاتی تھی یہ رواج امیر خاندانوں کی لڑکیاں اپناتی ہیں جبکہ گریب خاندانوں میں صرف گھر کی بڑی لڑکی کے پاؤں اس طرح باندھے جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی کسی امیر شخص سے ہو جس سے اس کی گھر والوں کی بھی مالی مدد ہو سکے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دینا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور جی ہاں دوستو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ